موسیقی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا میں نے اپنی سی بہت کوشش کر لی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا آمون ہوتب اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں اور وہ کسی صورت بھی انہیں برطرف یا معذول نہیں کریں گے اگر آمون ہوتب نے یوزار سیف کو برطرف نہ کیا تو ہم صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیں گے آپ لوگ جو کرنا چاہیں کر لیں بس مجھے درمیان میں مت لائیں بے فکر رہی ہے بارو ہم اپنے کام میں ماہر ہیں مجھے درمیان میں مت لائیں گے مجھے درمیان میں مت لائیں گے مجھے درمیان میں مت لائیں گے جناب یوزار صیف دولت مند افراد کی جانب سے پیشگی محصولات کی مہم کافی اچھی رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے مفادات کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں محصولات کی معافی کے اس مہم کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی چاہیے ایک سال کی پیشگی ادائیگی سے اگلے دو سال کا محصول معافج ہو جائے گا آلی جناب محصولات کی جمع عبری کے لیے مدید دیگر شہروں میں کوئی اقدام نہیں کریں گے ہاں اس کے لیے ہمیں اپنے زاویرہ کی ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی کل اس سسلے میں ان سے تفصیل ہی بات کروں گا میں ان سب کو خبر کر دوں گا کیا ہوا بینہ روس چند لمحوں پہلے آخمہو کے ایلچی کو دیکھا جو بانوتی سے ملنے کیا تھا اس کا پیچھا کیا اس نے سامنے ہولے قصر کے محافظ تھوڑے دیر بات چیت کی ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے مجھے آپ کی جان کے بڑی فکر ہے موت کا ڈر خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو یا وہ اس دنیا سے بے تہاشہ لگاؤ رکھتا ہو آلی جناب اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی تمام لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے خداون مجھ جیسے بندوں کو بھیجنے میں آجز نہیں ہے یہ یوسف نہ ہوا تو کیا وہ کوئی اور یوسف بھیج دے گا موسیقی 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 کیا ہوا؟ کوئی بات ہو گئی کیا؟ مجھے بانون افریق دیتی سے ضروری کام ہے درود پر فرما رہا اور میرے خداونگار جناب آمون ہو تک میں جو خود ایک توانہ اور بھی ہمتہ خداونگ کی تلاش میں ہوں اور ایسے میں بانون افریق دیتی مجھ جیسے کو اپنا خداونگار سمجھتی ہیں میں معذرہ چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی لیکن ایک اہم خبر سنی تھے حضرت ضروری سمجھا کہ آپ کی گوشت گزار کرتوں سن رہا ہوں ابھی ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کہنان مابد یوزار سیف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں کب؟ کہاں؟ اور کیسے؟ یوزار سیف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی بس اتنی خبر ملی ہے کہ کہنان ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے کسی بھی وقت یوزار سیف پر جان لے وہاں حملہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندی میں خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا درود بر عزیز امیس یوزار سیف حکیم آپ پر بھی خدا کا درود ہو؟ کیا وہ پریشان معلوم ہوتی ہیں؟ جناب فرما روا نے آپ کو ابھی اور اسی بھگ یاد فرمایا ہے وہ کافی اجلت میں ہے کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ کیا کام ہے؟ نہیں بس کافی پریشان تھے اور چیک کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو خبر کر دوں چلیے درود بر جناب فرما روا آمون ہو تب میرے سننے میں آیا ہے کہ کائنان محمد آپ کی قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئیں ہیں اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئیں ہیں جو کافی پریشان کن ہیں آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافی سے بات کی میں ان کے بات تو نہ سن سکا لبتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں تو اس خبر میں صداقت ہے ابھی ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئیں تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ مابت کے کاہن آپ کو امور مصر کی مصولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب آپ کی قتل کا ارادہ کیا ہے میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب موبر آزم کو مارا گیا تھا تو نینفہ نامی زابرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یزار صیف کی تاک میں ہے ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے میں تو ایسے مصموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں ادم پیشرفت کے لیے فکر مند ہوں اس طرح تو ہماری تمام ترقوت اور صلاحیت بجائے قاہد سے نبردازمہ ہونے کے ان سادشوں سے نمٹنے میں ہی سرف ہو جائے گی میرے والد تو صرف کاہنان مابت کی خودسریوں کے شریع مخالف تھے لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے مابت کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے دوسری جانب مابت آمون کی بے پناہ دولت کے بلگوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بہ آسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں اور ہم انہیں مورد دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا آزالہ ہی ممکن نہ ہو اگر جناب فرما روا خود پر قابل رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہینوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے سن رہا ہوں میں تو بس کاہینوں کی سازشوں سے چھٹکارا جاتا ہوں کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے پھر اس کے بعد میں کاہینوں سے نبنٹے کا راستہ بتاؤں گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پر استش کرتے ہیں میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معابت کے خداوں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے مو بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا اور اس نے اپنے پیامبر یزار صیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے اس کے جو عصاف آپ نے بیان کیے کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدا یکتہ کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں اس کی ضرورت نہیں کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتہ ہی کی پرستش کرتا ہوں خدا یکتہ کی ہاں بالکل خدا یکتہ کی وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یقصہ طور پر فیض پاتی ہیں وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے جنگلوں کا عصف و دگنا اور خیتوں کا لعلانہ جس کی بدولت ہے جناب فرما روا کو جوش بھی نہیں آنا چاہئے کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے میں خدا اے آتون کی یعنی اس خدا کے پرستش کرتا ہوں اس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہیں خدا یکتہ اور بھی ہمتہ سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خرشیت کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں اس پر بھی اور اس کے بیام برپر بھی کیا میں خدا یکتہ کو آتون کہہ سکتا ہوں اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے جناب آمون ہوتب اسے آتون کہہ سکتے ہیں آمون ہوتب میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں میں آتون کی پرستش کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخ نتون کے نام سے پکارا جائے خوبصورت نام ہے بندہ آتون آخن آتون یعنی آخ نتون میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہوتب نہیں آخ نتون ایک ناتیدہ خدا یکتہ کی پرستش کرتا ہے اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتہ پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداوں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں میں آپ کے یکتہ پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں لیکن فلحال لوگوں کو یکتہ پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا لیکن کیوں کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا ایسی صورت میں تو کاہنان معبض آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملہ اعلان کیجئے یہ خبر کاہنوں پر بجری بن کر گرے گی کیونکہ فرما روا کہ آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبض آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا اور بانون افرتیتی کو بھی آئین یکتہ پرستی قبول کرنا ہوگا اور یوں قصر کو کاہنان معبض کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی ایسی صورتحال میں تو جناب یوزار صیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ معبض ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا پریشان مت ہوئیے میرا خداون میرا محافظ ہے جناب یوزار صیف خداون اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا اور ہم اپنے پیامبر کی خداون کا حفاظت کرنا ہمیں بری و ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا انہیں ہر کس تنہا نہ چھوڑا جائے بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائے موسیقی 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 آمون ہوتب چہرم اپنے مساہبوں اور اہل خانہ کے ہمرا تشریف لا رہے ہیں موسیقی 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 غالبوں نے آج آمون ہوتب کا آمون کو غسر دینے کا کوئی رادہ نہیں ہے نہ بخور نہ غسل محراب و نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیبتن کرنا چاہیے تھا نہیں آمون کا احترام کرنا اور دوزان ہو جانا چاہیے تھا میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں یہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا یا آمون کے سامنے دوزانوں کیوں نہیں ہوا اور آپ کے بخور کیوں نہیں ڈالا اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا جواب نہایت واضح میں آج کے بعد سے آمون کے پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتہ پر ایمان کا اعلان کرتا مجھے معلوم تھا میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا ہاں میں خدا یکتہ پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں ہر ایک اپنے انتقاب میں آزاد ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون تب یہ سب کیا ہیں بس کیجئے معامل بس کیجئے اور بیٹھ جائیے آپ کا ہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائے قصرِ آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے معبدِ آمون کو بھی بند کر دیا جائے آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبدِ آمون سے پاک ہوگا سنا رہی آپ نے میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے کوئی ضرورت نہیں ہے یہی چاہی نیسی دل VER regulate مخろول بے آمون کی علیانہ تھوبر آمون کی علیانہ تھوبر آمون کی لینہ تھوبر آمون تمہیں جبھید نہیں باؤپسے کا خدا ہے آمون کی مارig تھوبر ہوتا ہے ہمون کی نفرین اوتوم پر نفرین اوتوم پر معزز حضرات اکابرین و حاکمین مصر آج سے میں خدا یکتہ کی پرستش کا اعلان کرنا اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخ ناتون رکھتا مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخ ناتون ہے یعنی آتون خدا یکتہ کی پرستش کرنے بارا میرا نام آمون ہوتب تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا یہاں کفر کی حکومت ہو وہ آمون اس کے امامت کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی یہ آمون صرف دسمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداز نہیں کرے گا موسیقی اپنی نابودی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے میں اس کا انتقام لے کر رہوں گا موسیقی موسیقی اب ہمیں مزید ہوشیاری اور سنجیدگی سے اپنے کام کا آغاز کرنا ہوگا ورنہ ہمیں گندم کی زخیرہ سازی میں خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے ہم سب کی یہاں موجودگی ہی ہماری آمادگی کا اعلان ہے مزر کے مختلف شہروں قضب اور دہاتوں میں جائیں اور دی گئی ہدایات کے مطابق معلومات جمع کریں کچھ لوگوں کو معمور کریں کہ وہ محصولات کی وصولی اور آمدنی کا پانچوہ حصہ جس کے ادائیگی ہر ایک پر آئید ہوتی ہے کہ وصولی میں نہای تیزی کا مظاہرہ کریں کیا آمدنی کا یہ پانچوہ حصہ تمام لوگوں سے حصول کرنا ہوگا نہیں یقینا غریب افراد اس پانچوہ حصہ کی ادائیگی سے مستثنہ ہیں دوسری بات یہ کہ ہر شہر میں جا کر مردم شمالی کریں اور وہاں موجود رہائش پذیر خاندانوں اور ان کے بچوں اور زیرے کفالت افراد کی تعداد اور ہر شہر کے پیشاوروں کاشتکاروں اور سنتکاروں کی تعداد معلوم کریں اور ساتھ ہی شہر کے تمام سرمایہ دار افراد اور ان کے غلاموں فقراء اور مستحق افراد کی دقیق اور مکمل تفصیل مجھے پیش کریں لیکن کسی شہر کے تمام عمراء اور فقراء کی تعداد معلوم کرنا اتنا آسان نہیں ہے ویسے بھی یہ سب جاننے کے ضرورت کیا ہے جناب ایوزار صرف عمراء سوائے اپنے کسی کو بھی نہیں پہچانتے جبکہ ان کے برقس اگر معلوم کریں تو فقراء اپنے جیسوں کو بھی پہچانتے ہیں اور عمراء کو بھی این ممکن ہے کہ قہد کے زمانے میں بہت سومرہ محض محصول کی اداگی سے بچنے کے لیے فقیروں کا لبادہ اڑنے جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قہد کے زمانے میں کون مستحق اور ضرورت مند ہے اور کسے کس نرف پر گندم فرخت کی جانی چاہیے درود بربانو زولے خان کیا ہو ارود عمون کچھ خبریں ملی ہیں سوچا کہ آپ کے گوشت گزار بھی کر دوں آج فرما روانے آئین عامون سے اظہار بیزاری کرتے ہوئے اپنے آتون پر اتھونے کا اعلان کر دیا اور اپنا نام عامون ہتب سے بدل کر آخن آتون رکھ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ آج کے بعد انہیں آخن آتون کے نام سے پکارا جائے آتون تو خدا یکتہ کا دوسرا نام ہے یعنی یعنی یوزار صیف کا خدا مجھے یقین ہے کہ آئین کی یہ تبدلی یہ یوزار صیف کے ایمان رہنمائی پر ہوئی ہے لیکن میں نے تو سنا ہے کہ آخن آتون یعنی فرزند خرشید آتون پرس خرشید کو مظہر خدا یکتہ مانتے ہیں جو یوزار صیف سے ملتا ہے وہ سکھا ہو جاتا ہے کون سو سکتا تھا کہ خلام وہ مقام پا لے گا کہ دنیا کے ایک عظیم ترین سلطنت مصر کی باگڈور اس کے ہاتھ آ جائے گے رودہ مون تمہاری یوزار صیف سے ملاقات نہیں ہوئی آخمہوں اور کاہنان عمابت تمام واقعات کا ذمہ دار آپ کو سمجھتے ہیں آج کل آپ کا باہر جانا قطر زخالی نہیں آلی جناب جناب مالک یہ بتائیے کہ آپ دپس کے غریب علاقوں سے واقف ہیں ہاں جی بیس سال وہیں تو سرگردہ رہا ہوں ویسے تو میں بھی بیس سال سے ٹپس میں رہ رہا ہوں لیکن اب تک صرف دو مرتبہ ٹپس دیکھا تھا اور وہ بھی بچپن میں جناب پوتی فہر اور بانو زلخہ کے ساتھ غالباً آپ ٹپس کی غریب بستیوں کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں میں تمام صورتحال کا نزدیک سے جائزہ لینا چاہتا ہوں یہ عورانی کی ضرورت نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بیس بدل کر جا رہا ہوں اس علیے میں کوئی نہیں پہچانے گا بلاخر مجھے نرسل کپاس اور گندم کے تمام کاشتکاروں مادنیات کے کانکنوں اور غلاموں سے ملاقات کرنے ہوگی مجھے مسئل کے تمام حالات کے مکمل آگاہی ہونی چاہیے آپ بے فکر ہو جائیے میں انہیں ہرگز طرح نہیں چھوڑوں گا چلے مالک موسیقی 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 شہر کے عمرہ حد سے زیادہ آسائش میں ہیں ان کے لئے کوئی تدبیر کرنی ہوگی انہیں اپنی دولت میں سے کچھ حصہ غریبوں کے لئے مختص کرنا ہوگا برسوں سے مصر کا ایک مخصوص تفتہ عام ریایہ کے حقوق سلب کر رہا ہے آپ اس تدیم روایت کا کس طرح ختم کریں گے خداون میرا حامی و مددگار ہے میرے پاس اس کے لئے بھی تدبیر ہے یہ راستہ بردہ فروشوں کے بازار سے ہوتا ہوا شان کی سرحت پر جا کر ختم ہوتا ہے سرحت پر جا کر ختم ہوتا ہے آئیے آئیے رہتین غلام اس طرف ہے کیسا تگڑا غلام ہے کیسا جوان طاقتوت تمام عزاز صحیح سلامت ہیں ایک بھی طاقت ہوتا ہوا نہیں ہے میں سو سکھوں سے بولی شروع کرتا ہوں سو سکھے ہے تو خریدار سو سکھے صرف سو سکھے تین ہزار سکھے تین ہزار سکھے حزیز مصر اپاہ جے مصر کے سربراہ عالی جناب پوتی فار تین ہزار سکھوں کی پیشکش کرتے ہیں جناب پوتی فار تین ہزار سکھوں کی پیشکش کر رہے ہیں یہ غلام جناب پوتی فار کو فروخت کیا جاتا ہے دس سکھے بتایا نہ کہ بڑا طاقتور اور بہدر غلام ہے دس سکھے تو کچھ بھی نہیں تین سکھے تین سکھے یہ پچاس سے بھی زیادہ کا ہے مطی ایسا جیسے اللہ میاں کی گاہ ہو آپ نے بیس سال پہلے مجھے اس چبوترے پر بیچنی کی گھر سے بٹھایا تھا اور جناب پوتی فار نے تین ہزار سکھوں کے عفض مجھے خریدہ تھا کچھ یاد آیا مالک اور میں نے وہ سکھے واپس لوٹا دیئے تھے لیکن مجھے خوشی ہے کہ بلاخر میں نے آپ کو دوبارہ پا لیا مجھے بھی اس بات کی کہ میں نے ایک اچھے اور مخلص دوست کو دوبارہ پا لیا بہت خوشی ہے چلیں موسیقی 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 جس شہر میں یوسف حکومت کرتا ہو اس کی حالت ایسی ہو میرا خدا مجھے نہ بخشے اگر میں اس تمام صورتحال پر راضی رہوں میں ان تمام حالات کی ایسی کایا پلٹوں گا کہ حاکم محکوم جابر مجبور اور زیر دست زبردست ہو جائیں بالا اور نشل طبقے والے اپنی اپنی جگہ بدل دیں اور غنی اور محتاج سب برابر ہو جائیں موسیقی موسیقی ہم ان سے ملے بغیر سے بہت ضروری کام ہے ہم ان سے ہی کام ہے ہم ان سے ملے بغیر نہیں جائیں گے ہم یہیں ان کا جزار کریں گے جنابی یزار صیف ہاں یہ تو یزار صیف ہیں ہاں آپ ہماری مدد پر آئیے ہماری بہت بیٹیوں کو زبردرسی مابط سے جایا جا رہا ہے ہماری بچوں کو جب رنگ غلام بنایا جا رہا ہے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ہماری مدد کیجئے ہماری مدد کیجئے ان کاہینوں سے ہمیں نجات دلائیے ہماری مدد کیجئے جب تک ہماری داد رسی نہیں ہو جاتی ہم یہاں سے نہیں جائیں گے ٹھیک ہے میں آپ سے بادہ کرتا ہوں کہ آپ کی دادرشی ضرور ہوگی بس ذرا میرا رفت تم یہاں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو میمی صاحبی 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 پریشان مطلب مصابی سمبر سے کام دو تمہیں کچھ نہیں دیں ہلکی سی خراج آئیے آپ پرشان مت ہوں آپ بھی ٹھیک ہے تم میں بھی ٹھیک ہوں موسیقی اسے اپنے ساتھ کسل دے جائیں دیگے بہنو سنوہ طبیق کو فران خبر کرو موسیقی 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 تمہارا انجام بخیر نہ ہو سکا نینفر کبتا میں نے کتنی کوشش کی لیکن تم میں ہدایت پانی کی صلاحیت ہی نہیں تھی تمہارے قلب پر گناہوں کی مہد لگ چکی تھی شاید اسی لئے تم پر کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا میں تمہاری ہدایت نہ کر سکا مجھے اس بات کا افسوس ہے کاش تمہارا یہ انجام نہ ہوتا اسے غرب لے جا کر دفن کر دیں چلیں مالک موسیقی 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 تمہارا شکر گزار ہوں تمہاری فداکاری نے مجھے بچا لیا فدا ہونا پیغمبر خدا پر یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے جو میری قسمت میں کہا ہمیں ابھی تمہاری بہت ضرورت ہے تم میرے دوست ہی نہیں میرے خیرفاہ و گمگسار بھی ہو اتنی جلدی مجھے تنہا چھوڑ کر چلے جانا چاہتے ہو آرزو یہی ہے کہ آپ نے تمام عمر بطور ایک قادم کے آپ کے پہلوں میں گزار دوں درود ہو عزیز المصر عالی جناب عزیز عزیز پر آپ پر بھی خدا کا درود ہو کہیں آپ کو تو کوئی چھوٹ نہیں آئی نہیں زخم گہرا ہے لیکن یہ برداشت کر گیا خیر پریشانی کی کوئی بات نہیں تھوڑی صاف روئی اور نینگ گرم پانی لے آؤ عالی جناب اتعاد عالی جناب اپنی پوری سی کوشش کیجئے نیمی صاحبو مجھے بہت عزیز ہے مجھے ابھی آخناتون کے پاس جانا ہوگا اور آج کا تمام واقعہ ان سے برین کرنا ہوگا ہم اب یہ کیسے اتمنان ہو کے باہر جناب یوزار سیف کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جناب یوزار سیف کو قصر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے شہر غیر محفوظ ہے جی ہاں میں جناب یوزار سیف کے پیچھے جاتا ہوں تو نینیفر کپٹا بھی مارا گیا یعنی اب کائناہ نے مابت میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس کافر کے شر سے ہمیں نجات دلائے روز بروز اس کا دائر اختیار وسیطر ہوتا جا رہا ہے ادھر آمون ہوتب کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے اور ادھر اس احمق نے بھی اپنی لگا میں اس کے ہاتھوں میں ڈے رکھی ہے حتیٰ کہ نوالہ بھی اس سے پوچھے بغیر نہیں چوڑتا میں محافظین قصر میں سے ایک شخص کو جانتا ہوں جو یہ کام کرنے کی جرت رکھتا ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ پہلی فرصت میں یوزار سیف موقع پرست کو راستے سے ہٹا دے گا تمہارا کیا خیال ہے وہ یہ کام کر پایا تھا ہاں جانتی ہو اگر یہ راز فاش ہو گیا کہ ہم آمون ہو تو وہ یوزار سیف کے قتل میں ملوث ہیں تو ہمارا کیا عشر کریں گے تو کیوں کوئی ثبوت ہی مت چھونا ہر ثبوت کو مٹا ڈالنا یعنی جو بھی یوزار سیف نامون ہوتب کو راستے سے ہٹا ہے ہم اسے ہی راستے چھٹا لیں یہ اپنے مخاطبین کے ساتھ جنگ میں مرنے اور طبس کی ہزار افراد کی جان ازائے انہوں سے تو کہیں بہتر ہے سمجھے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کون غرابے کا ارادہ طرف کر دیا جائے اہماک یہ جنگ آمون اور آئین آمون پرستی کی بقا اور فنہ کی جنگ ہے یوزار سیف میرا اور تمہارا دشمن ہے اسے نہیں ماریں گے تو ہمیں نابوٹ کر دے گا اگر ہم نے اسے مہت ڈالا تو آمون ہو تب ہمیں مہت ڈالے گا تب ہم کیا کریں گے ہمارے دشمنوں کو نابوٹ کر دے ایک بھگانے کافل کو ہم پر مسلط نہ ہونے دے اے آمون بزرگ یوزار سیف کے خیالی اور بیکار خدا کو خود پر اور مصر کے دیگر خداوں پر خالب نہ ہونے دینا بطور مشیر میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس وقت مابد کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام کرنا مناسر نہ ہوگا یوں نہ صرف بہت سے بے گناہ افراد بلا وجہ مارے جائیں گے بلکہ اس طرح تسلط مابد آمون بھی ختم نہیں ہو سکے گا آپ میری طرف سے پریشان نہ ہوں وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ بہت بڑے غصاخی ہے آپ کی جان لے لی کوشش کی گئی ہے کیا ہوا جو ہمارے پر ثبوت نہیں لیکن یہ کم یقینا کاہنان مابد ہی کا ہے ہم نے ان کی جاسوسیوں اور دخل اندازیوں کو برداشت کیا تو انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی اور جب ان کی سازشوں اور چالبازیوں کو برداشت کیا تو وہ اب آپ کی جان کے درپے ہو گئے کیا معلوم کہ وہ کل کو ہماری جان کے درپے نہیں ہوگی اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچایا گیا تو ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے اگر آپ کا حدف صرف کاہنوں اور آف ماہو کی نابودی ہے تو یہ مقصد ہم آج بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر اصل حدف آئینِ بدپرستی کی تبدیلی اور آئینِ یکتہ پرستی کی ترویج ہے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا لوگ تلوار کے زور پر کبھی کوئی آئین تسلیم نہیں کرتے اگر جناب فرما ربا صرف کاہت کے زمانے تک صبر کر لیں تو خدا نے چاہا تو اس کے ارادے سے ہم نابودی آمون کا از خود مشاہدہ کریں گے اچھی بات ہے چونکہ ہمیں آپ پر مکمل بھروسہ ہے لہٰذا صبر کر لیتے ہیں ویسے یہ مسافرت کا کیا قصہ ہے سنا ہے کہ آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں جی ہاں ارادہ تو کیا ہے کہ تمام سرزمینِ مصر اور اس کے قصبوں